افغان صدر اشتف غنی کی دعوت پر کر رہے ہیں وزیر اعظم افغان صدر سے ملاقات کریں گے باہمی تعلقات افغان امن عمل علاقائی روابط اور اقتصادی ترقی پر بات ہو وزیر اعظم امران خان اس وقت افغان صدارتی محل کابل میں گارڈ آف آنر کے لیے تشریف لائے ہیں یہ مناظر ہم آپ کے ساتھ براہ راست شیئر کر رہے ہیں وزیر اعظم امران خان ایک روزہ دورے پر آج افغانستان میں موجود ہیں افغان صدر اشتف غنی بھی وزیر اعظم امران خان کے ہمراہ ہیں پرتباک استقبال کیا گیا موسیقی 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 افغان صدارتی محل کابل سے براہ راست بازابتہ گارڈ آف آنر پیش کیا گیا وزیراعظم عمران خان کے استقبال میں گارڈ آف آنر کا معاینہ کیا وزیراعظم نے افغان صدر اشتف خانی کے ہمراہ اور اس وقت دونوں رہنما ایک دوستے کے ساتھ چل رہے ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد دونوں رہنما ایک دوستے کے وفت سے باقیدہ ایک دوستے کا تعارف بھی کرائیں گے اور اس دورے میں وزیر خارجہ شام حمود قریشی اور مشہیر تجارت عبدالعزاق دعود اور دیگر آلہ حکام بھی وزیراعظم عمران خان کے ہمراہ ہیں اہمیت کا حامل یہ دورہ ہے اور تعارف کرا جا رہا ہے اس وقت افغان صدر اشتف غنی کی جانب سے اپنے وفت کا وزیراعظم عمران خان کے ساتھ وزیراعظم عمران خان کا ایک روزہ دورہ افغانستان کابل میں افغان صدارتی محل میں اس وقت موجود ہیں اور وزیراعظم عمران خان کا تعارف کرا رہے ہیں افغان صدر اشتف غنی اپنے وفت کے عراقین سے اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے اس دورے کو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے بالخصوص فیوچر میں دونوں ممالک کا ویجن جو ہے وہ خاصہ کومن ہوگا اور اس وقت وزیراعظم عمران خان افغان صدر اشتف غنی کا اپنے وفت کے ساتھ تعارف کرا رہے ہیں وزیراعظم افغان صدر سے ملاقات بھی کریں گے اور افغان صدر اشتف غنی کے ساتھ ہونے والی اس ملاقات کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے جبکہ دونوں رہنما وفود کی سطح پر بھی بات چیت کریں گے باہمی تعلقات کے حوالے سے اس دورے کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے دونوں ممالک تاریخی تعلقات میں جڑے ہوئے ہیں اور پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کی ہر مشکل گھری میں مدد کی ہے بالخصوص افغان امن عمل کے حوالے سے پاکستان کے کردار کو دنیا بھر میں سراہا گیا ہے اور وزیراعظم امران خان وہ پہلے رہنما ہیں جنہوں نے بینر اقوامی پلیٹرامز پر بات ثابتہ اور بڑے مستحکم انداز میں اس بات کے اعلان کیا کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے صرف مذاکرات اور سیاسی حل ہی مذاکرات کی صورت میں افغانستان کو استحکام بخش سکتے ہیں اور اس پر پھر بعد میں امریکہ کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آیا اور امریکی قیادت بھی وزیراعظم امران خان کے ویجن کی موطرف ہوئی افغان امن عمل کے حوالے سے پاکستان کا جو کردار ہے اسے دنیا بھر میں سراہا گیا اس کی پذیرائی کی گئی اور اس دورے کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ علاقہ روابط کے فروغ کے حوالے سے بھی اس دورے کو اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے جبکہ اقتصادی ترقی کے حوالے سے اگر بات چیت کی جائے تو دونوں ممالک کے درمیان باہمی اقتصادی ترقی اور تجارت کے وسیع مواقع موجود ہیں مختلف شعبہ جات ہیں جن میں دونوں ممالک ایک دوسرے سے استفادہ کر سکتے ہیں اور بالخصوص افغانستان میں معاشی جو صورت حال ہے وہ بہتری کی جانب گام سے نہ ہو سکتی ہے اور اس سے نہ صرف روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور تباہمی تجارت کو فروغ ہوگا بلکہ علاقے کے عوام کا میار زندگی بھی بہتر ہوگا اور مجموعی طور پر یقیتہ امن اور خوشحالی کی طرف گامزن ہوگا وزیر آسم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر افغانستان میں موجود ہیں اور اس وقت افغان صدارتی محل میں کابل سے یہ مناظرم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وزیر آسم عمران خان کے حساس میں باز ذابطہ استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس میں انہیں اب سے ایک جانرے میں پہلے گارڈ آف آنر بھی پیش دیا گیا دونوں ملکوں کے قومی ترانے بچائے گیا اور اس کے بعد دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے سے اپنے وفود کے عراقین کا تعارف بھی کرایا جاستاک